میاں نواز شریف کی واپسی تین دفعہ کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو لندن سے لاہور کا ٹکٹ کٹا لیا میاں نواز شریف شام چھے بس کر پچیس منٹ پر لاہور اتریں گے قائد مسلم نگنون نے اتحاد ایرلائن کی پرواز کی بوکنگ کرا لی اکیس اکتوبر کو ہی لاہور میں جلسے سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے مسلم نگنون کے قائد کی وطن واپسی کے اعلان پر سیاسی گہمہ گہمی منارے پاکستان جلسے سے صرف نواز شریف خطاب کریں گے کارکنوں کے سامنے انتخابی بیانیاں رکھیں گے مریم نواز کی تجویز سے پارٹی کے بڑوں نے اتفاق کر لیا شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں سے متعلق بات چیت سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کیس کی سامات پاکستان ٹیلیویجن پر براہ راست نشر کی جائے گی پی ٹی بی حکام کو لائیو نشریات کے انتظامات کے لیے ہدایات دے دی گئیں چیف جرسس کازی فائزیسا کی سربراہی میں فل کورڈ کل کیس کی سامات کرے گی چوہمین پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانت کی درخواستیں ٹرائل کورٹس میں بحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جرسس آمیر فاروق اور جرسس تارک محمود جانگیری نے اپیلوں پر فیصلہ سنایا عدالت نے ٹرائل کورٹس کا زمانت کی درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا چوہمین پی ٹی آئی کے خلاف نو مئے واقعات توشہ خانہ جالسازی اور جوڈیشن کامپلیکس حملے کے مقدمات درز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سامات ان کیمرہ کرنے کی ایف آئی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پروزیکیوٹر خاورشاہ نے کہا سائفر ایک سیکریٹ دستاویز ہے کارروائی پبلک ہوگی کہ توکش ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں چیف جاسس نے ریمارکس دیئے سائفر کا کوڈ آف کنڈک بتا دیں اس دستاویزات کو ڈی کوڈ کون کرے گا بیزلی کے بلوں میں فیول پرائیس ایڈجسمنٹ غیر قانونی قرار دینے کے خلاف درخواستو پر سامات سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے سولہ اکتوبر کو دلائل سن کر فیصلہ کریں گے ویڈیو لنک کی سہولت نہیں دی جائے گی اگلی سامات پر التباہ کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی وفاق سے مطالع کیس کی وجہ سے اٹرانی جنرل کو معاملت کے لیے نوٹیں زاری کیا جاتا ہے آرمی چیف نے واضح کیا سمگلنگ میں ملوث افسران کا کوٹ مارشل ہوگا جیل بھی جائیں گے وزیر داخلہ سرفراس بھکٹی کہتے ہیں سمگلنگ سے ملکی معیشت کو نقصان پہنس رہا تھا معاشی بہتری کے لیے گزشتا ایک ماہ میں سمگلنگ کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں چینی کی سمگلنگ ہو رہی تھی جس کو روکنے کے لیے ٹھوز سکدامات کیے وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نقفی کا میاں والی کا دورہ دہشتگرد حملے میں شہید قلس اہلکار کی رہائشگاہ جا کر اہل خانہ سے دازیت موسیٰ نقفی نے کہا کہ شہید کے دونوں بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کرایا جائے گا پنجاب حکومت تعلیم کے افراجات ادا کرے گی وزیر اعلیٰ کا رہائشگاہ جانے والی سڑک کو شہید حارون رشید خان کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سڑک کی فوری تعمیر و مرمت کی جائے گی مہنگائی کی ستائے عوام کے لیے حکومت کی جانب سے ریلیف پیٹرول 8 روپے اور ڈیزل 11 روپے لیٹر سستہ ہو گیا پیٹرول کی نئی قیمت 323 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل 318 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گیا وزارت خزانہ نے قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا پیٹرول سستہ ہونے پر عوام کا خوشی کا اظہار کرائیوں اور مہنگائی میں کمی کا بھی مطالبہ کن دیا فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس میں فریقین کو ایک اور موقع سپریم کورٹ نے 28 ستمبر کی فیضاباد دھرنا کیس سماد کا تحریری حکم جاری کر دیا تحریری حکم میں کہا گیا کہ فریقین حقائق بیان حلقی کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں تحریری جوابات 27 اکتوبر تک جمع کرائے جائیں مزید سماد یکم نیویمبر کو ہوگی وزارت نے دفاع اپنی نظر سانی درخواست پر مزید کارروائی نہیں چاہتی آئی بی پیمرا پی ٹی آئی نے بھی نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی استعداد بجلی کے بلس میں فیول ٹرائس ایڈیسمنٹ و غیر تارمی کرا دینے کے خلاف درخواستوں پر سماد سپریم کورٹ نے ریمارک سی اے 16 اکتوبر کو دلائے سن کر فیصلہ کریں گے ویڈیو لینک کے سہولت نہیں دی جائے گی اگلے سماد پر التوا کے کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی وفاق سے متعلق کیس کی وجہ سے اٹرانی جرنر کو معابنت کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے نگران وزیراعظم نے بچوں کو کترے پلا کر پانس جوزائن صداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا تخریب سے خطاب میں انوار الحقاقر نے کہا ملک بھر میں چار کروڑے کے آلیس لاکھ بچوں کو ویکسین دی جائے گی ساڑھے تین لاکھ پولیو برکرز ملک بھر میں فرائض تر انجام دے رہے ہیں سب کا قومی فریضہ ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں مزیراعظم نے دہائیوں سے بوسیدہ تعلیم نظام کا پول کھول دیا لاہور کے پائلٹ سکول واحدت روڑ کے ساٹھ میں سے پینتیس استاد چھوٹیوں پر باقی پچیس میں سے بھی بارہ غیر حاضر اگر ایسی ہی تعلیم دینی ہے تو سرکاری سکول بند کر دیں مزیراعظم پنجاب موسیم نقوی سرکاری سکولوں کی حالت دے کر حیرت زدہ کہتے ہیں فیلٹریشن پلانٹ سے زنگ آلون پانی کے نام پر بچوں کو زہر پلایا جا رہا ہے دفاتر میں بیٹھ کر اجلاس کرنے سے تعلیم نظام بہتر نہیں ہوگا بچے کہتے ہیں سات ازام موبائل میں لگے رہتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں یونیس ایف کے ذریعے تمام انڈرولمنٹ ڈرائیف ہائی اچیورز کی تقریب سے خطاب لاہور میں مول روڈ کو گرد سے پاک سڑک بنانے پر کام کا آغاز وزیراعظم موسیم نقوی کا پنجاب کا بینہ کے ہمراہ مول روڈ کا دورہ ڈسٹ فری روڈ بنانے کے لیے گرین بیلٹ میں میاری گھاس لگانے کے کام کا معاینہ کیا وزیراعظم نے گرین بیلٹ پر میاری گھاس لگانے کے عمل کا مشاہدہ کیا ڈی زی پی اچی کو ضروری ہدایات دی نگرین مزیریالہ پنجاب موسیم نقوی کا رات گئے لاہور میں خالد برچوک انڈرپاس پروجیکٹ کا دورہ منصوبے پر ہونے والی پیشت کا جائزہ لیا زیرے تعمیر پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کا معاینہ کیا انڈرپاس کی تعمیر کے دوران بہترین ٹرافک منجمنٹ کی ہدایت بھی موسیقی